اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ناظرین بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا آج ماہ رمضان کا چھتا روزہ خداوند مطالقی پانگاہ میں پھر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا چھتا موقع نصیب کیا اور خدا سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے آخر تک ہمیں اسی تہاں جو ہیں وہ ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے ہمیں امراض سے اور مشکلات سے یا ماہ رمضان کے رضو میں بیچ میں آنے والی رکاوٹوں سے محفوظ کرے تاکہ خداوند مطالقی بندگی کا پورے کا پورا موقع ہمیں اس ماہ رمضان میں فرام ہو سکے آئمہ معصومین علیہ السلام نے بندوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اور ماہ رمضان کی ہر روز کی دعا ہر روز کے مطابق ماہ رمضان میں جو تعلیمات بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے جن راہوں پر بندوں کو چلنا چاہیے جن چیزوں کے حساب سے بندوں کو ذہمت اور کوشش کرنی چاہیے آئمہ معصومین نے ہر روز کی دعاوں میں مختصر طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہیں اور جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ذکر کیے کہ یہ ماہ رمضان کی دعائیں ہر روز کی الگ دعا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا دن ختم ہوا یا کل کا دن ختم ہوا اس روز کی دعا جو ہے اس کے تعلیمات سے اسی روز تک نہیں بلکہ پورے ماہ رمضان کے لئے ہمارے لئے درس ہیں یہ سیڑھی ہیں جیسے پہلے کہا میں نے کہ یہ سیڑھی ہیں جس کو جب انسان اگلی سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے تو پچھلی سیڑھی کو توڑ نہیں دیتا پچھلی سیڑھی قائم رہتی ہے تو وہ اگلی سیڑھی پر چڑھ سکتا ہے اور اس پر باقی رہ سکتا ہے جس لئے یہ ساری تعلیمات کو انسان کو پریکٹس کرنا چاہیے پورے رمضان اور ان مطالب پر غور کرتے رہنا چاہیے آج کی دعا چھٹے دن کی دعا جو ہمارے لئے نقل ہو کی آئیمہ علیہ السلام نے اس میں کچھ یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہمہ لا تخذلنی فیہی لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزہنی فیہی من مجبات سختک بمنکا ویادیکا یا منتحر رغبت راغبین کہ اے خدا آج کے دن مجھے خوار نہ کرنا اپنے گناہوں میں پڑھنے کی بنا پر پہلے فقر میں کہہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے خدا مجھے گناہوں میں پڑھ جانے کی وجہ سے ماہ رمضان میں خوار نہ کرنا ولا تضربنی بسیات نقمتک کہ اپنے عذاب کے تازی آنے سے مجھے عذاب نہ دینا وزحزہنی فیہی من مجبات سختک اور جن چیزوں جو چیز باعث بنتی ہیں تیری سختی کی تیرے عذاب کی ان سے مجھے دور رکھنا مہرمزان میں بے من نکا و آیادی کا یا منتہ رغبت الراغمین اپنی نعمت اور کرم سے اے وہ جس کی عاشق ہیں سارے رغبت کرنے والے اے وہ جس کو ڈھونتے ہیں سارے رغبت کرنے والے جو سارے رغبت کرنے والوں کی انتہا ہے اے وہ ہستی پہلے فقرے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے خدا مجھے خوار نہ کرنا گناہوں میں پڑھنے کی وجہ سے خواری خواری سے مراد دنیاوی خواری نہیں ہے کہ انسان کپڑے کیسے پینا ہے ظاہر اس کا کیسا ہے یہ اچھی بات ہے یہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے مرتب ہونی چاہیے منظم ہونا چاہیے انسان لیکن حقیقی خواری یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے انسان بڑا ہائیلی کولیفائیڈ ہو سوٹیڈ بوٹیڈ ہو ظاہری چہرہ بہت خوبصورت ہو ہر لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے کامل ہو لیکن پھر بھی وہ خدا کی بارکہ میں خوار و ضلیل ہو کیوں کیونکہ وہ اہلِ گناہ ہے حقیقی خواری جو ہے وہ گناہ کا باعث گناہ کی وجہ سے انسان میں پائی جاتی ہے خواری کی حقیقی علت جو ہے وہ گناہ ہے اگر انسان اہلِ گناہ ہے تو وہ حقیقی طور سے جلیل و خوار ہے اور اگر انسان اہلِ تقویٰ ہے اہلِ نیک عمل ہے اہلِ یادِ پروردگار ہے تو وہ جو ہے اس اگر ظاہری طور سے تھوڑی سی مشکلات میں ہے تنگی میں ہے شدت میں ہے پھر بھی وہ خدا کی بارگاہ میں ایک بلند و بالا مقام کا حامل ہے وہ ایک غنی انسان ہے ایک بینیاز انسان ہے اس دنیا میں کیوں؟ کیونکہ اس کا جو سارا بھروسہ ہے وہ ایک بینیاز ہستی پر ہے ایک بینیاز اور باکمال ذات پر ہے کیونکہ وہ خدا بند مطال پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا پر بھروسہ نہ کرنا گناہ کرنا خدا سے دوری اختیار کرنا حقیقی سبب ہے خواری کا قرآن نے انشارت فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَلْ لَهُمُ الْرَحْمَانُ وَدَّا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عملِ صالحِ انجام دیا خدا لوگوں کی محبت ان کے خدا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا ان کو خواری سے بچا کے اوپر لے آئے گا لیکن جو لوگ ایمان اور عملِ صالح کو انجام نہیں دیں گے اس آیت سے کیا محبوم نکلتا ہے کہ خدا بند مطال جو ہے ان کو خوار کر دے گا خواری ان کا نصیب بن جائے گی ان کے عامال جو ہے اس چیز کا باعث بنیں گے خواری ان کی نصیب ہو جائے گا اسی لئے خدا بند مطال سے نزدیکی خدا بند مطال سے برکت اور قربت جو انسان کی عزت کے باعث ہے عبرو کا باعث ہے انسان کو عزت و عبرو مقام لوگوں کے دلوں میں مقام عطا کرتی ہے ہو سکتا ہے ظاہری طور سے انسان غریب ہو مسکین ہو مفلس ہو ناچار ہو لیکن اہلِ عمل ہونے کی باعث اہلِ تقویٰ ہونے کے باعث لوگوں میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہو لوگ اس کے آگے پیچھے گھونتے ہوں لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہوں کیوں کیونکہ وہ بندہ بندہ خدا ہے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں علماء کی تاریخ اسلام میں موجودہ آدھار میں کہ دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں نہ مال ہے نہ دولت ہے لیکن خدا سے تعلق کے باعث وہ لوگوں کے درمیان جو ہیں وہ معروف ہو گئے ہیں خدا نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اس لئے خواری ذلت و خواری کب نصیب ہوتی ہے انسان کو جب اہلِ گناہ ہوتا ہے جب شیطان کی نزدیک میں جاتا ہے جب شیطان کی ویعایت کی نیچے چلا جاتا ہے تو شیطان اسے زلیل کر دیتا ہے شیطان اسے کسی قابل نہیں چھوڑتا اگر فقرے میں اس دعا کے ارشاد ہو رہے ہیں وَلَا تَطْرِبْنِي بِ سِيَاةِ نَقْمَتِكْ کہ خدا اپنی عذاب کے تازیانے سے مجھے نہ مار ایک بات جو دعاوں میں آئی ہے کہ دعا میں ہم جب خدا سے مخاطب ہوتے ہیں تو جیسے ہم خدا کو عمر کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا اس کام کو انجام نہ دے اس کام کو ہمارے لئے انجام دے اس کام کو ہمارے لئے انجام نہ دے یا یہ کر یا وہ کر تو یہ ہم خدا کو حکم نہیں دے رہے ہوتے بلکہ عربی قواعد کے تحت اگر چھوٹا جو انسان چھوٹے رتبے پر رہے ہیں یا جو بھی چیز چھوٹے رتب پر رہے ہیں وہ ایک بڑی چیز والی رتبے کو اگر کوئی چیز کی حکم دیتی ہے یا کسی اس کو کرنے کو کہتی ہے تو وہ حکم نہیں مانا جاتا وہ تقاضہ مانا جاتا ہے وہ دعا مانی جاتی ہے وہ درخواست مانی جاتی ہے اور اگر وہی چیز بڑا ایک چھوٹے سے کہے تو وہ حکم ہے تو ہم خدا کو دعاوں میں حکم نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار دعا پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم خدا کو حکم دے رہے ہیں خدا کو ہم جو ہے خدا ہمارے حکم پر چل رہے ہیں یا خدا ہمارے کہنے پر چل رہے ہیں نہیں یہ دعا کی قبولیت میں مانے ہیں بلکہ انسان کو دعا کے دوران ہمیشہ خداوند مطال کی بارگاہ میں ضلیل و خور رہنا چاہیے تقاضے کرتا رہنا چاہیے ہاتھ اس کی جھولی پھیلی رہے کبھی بھی اپنے آپ کا قد بلند نہ کرے خدا کے سامنے کہ خدا یہ کر وہ کر یوں کر انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے خدا کے آگے اپنا قد بلند نہیں کرتا اپنا اظہارِ وجود نہیں کرتا خدا کے سامنے بلکہ خدا کے سامنے وہ دعا قبول ہوتی جو خازے آنا ہو خاشے آنا ہو جو خدا کی خدائی کو تصدیم کرنے کے بعد دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوں گی دعا کی قبولیت میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل و خار سمجھے خدا کے سامنے خازے اور خاشے سمجھے پھر دعا کریں تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے تازیانے سے نہ مار ہم خدا کو حکم نہیں دے رہے خدا سے تقاضہ کر رہے ہیں خدا سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا آج کے دن اس ماہ رمضان میں مجھے اپنے عذاب کے تازیانے سے نہ مار کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان ماہ رحمت ہے ماہ مغفرت ہے بہت ہی کوئی بدنصیب انسان ہوگا کہ جس کو اس مہینے میں خدا کی مار پڑے گی خدا کی عذاب کی مار پڑے گی اس مہینے میں ہمیں ہر وقت خدا سے پناہ مانگنی چاہیے یہ نہ سوچے کہ ہم تو محفوظ ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو مومن ہیں ہمیں ان چیزوں سے ہمارا کیا سروکار ہم تو خدا کے چاہیتے ہیں نہیں ہر وقت انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے برے سے برے حالات کے پیش آنے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان اگر ایک لحظہ خدا کی نظر سے دور ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے گا فنہ کی طرف چلے جائے گا شیطان کی وادی میں چلے جائے گا شیطان کے ہاتھوں یہ غمان ہو جائے گا صرف ایک لحظہ کی دیر ہے لیکن ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ ہر لحظہ خدا سے پناہ مانگنی اگر خدا کی انعیت نہ ہو خدا کی رضایت نہ ہو تو یہ شیطان انسان کو کھا جائے گا شیطان انسان کو نہیں چھوڑے گا انسان ضعیف ہے اگر خدا کی مدد نہ ہو خدا کی نسرت نہ ہو خدا کا فیض نہ ہو آئے میں معصومین علیہ السلام کی نظر کرم نہ ہو تو یہ دوسرے فقر میں شاد ہو رہا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں ان بدبختوں میں شمار نہ کر ان لوگوں میں شمار نہ کر کہ جن کو تو اس ماہ رحمت میں بھی جو ہے اپنے عذاب کی چھڑی سے ان کو مارتا ہے بہت اہم دعا ہے یہ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وَضَحْ ذِحْنِ فِيْهِ مِنْ مُعْجِبَاتِ اَرْحْمُ الْرَاحِمِينَ ہے وہ اپنی دہمانیت سے کام نہیں لیتا اور اس گناہ کے بدلے بخشش سے بھی جو ہے وہ منصرف ہو جاتا ہے ایسے گناہ کچھ ہوتے ہیں کہ خدا کوئی غزب کو جوش میں لے آتے ہیں اور پھر بخشش کا دروازہ بھی خدا ان کے لئے بند کر دیتا ہے مثال کے طور سے عالم کے بارے میں ہے کہ اگر جاہل کے ستر گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو عالم کا صرف ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے اس کے پاس سمجھ بوج ہے فکر ہے تفکر ہے اندیشہ ہے اس کے پاس اس کے پاس معرفت ہے پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو خداوند یہ عمل جو ہے خداوند مطال کے گناہ کو اور عذاب کو بڑھا دیتا ہے اس کے غزب کو جوش میں لے آتا ہے اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا برتاؤں نہ کرنا ان عمور میں سے ہے جو خدا کے غزب کو حرکت میں لے آتا ہے خدا کے غزب کو جوش میں لے آتا ہے اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں میں گناہ کرنا علنیہ گناہ کرنا ان عمال میں سے جو خداوند مطال کے غزب کو فعال کر دیتے ہیں خداوند مطال کے غزب کو نازل کر دیتے ہیں انسان پر تو بہت سارے عمال ایسے ہیں جو خداوند مطال کے غزب کو بہت شدت کے ساتھ انسان پر نازل کر دیتے ہیں اس لئے انسان کو اس ماہ رمضان میں پناہ مانگنی چاہیے اس ماہ مغفرت اس ماہ رحمت میں کوئی ایسا عمل ہم انجام نہ دیتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی برکتیں ہم سے چھین لی جائیں توفیقات ہم سے چھین لی جائیں ماہ رمضان ہمارے لئے بے اثر ہو جائے صرف یہ روزیں ہمارے بھوک اور پیاس بن کر نہ رہ جائیں اور یہی روزیں روزیں قیامت ہم کہا رہے موہ پہ مار دیے جائیں کیوں کہ ہم نے ایسے عمال انجام دیئے جس نے خدا کے غزب کو زیادہ کر دیا خدا کے غزب کو شدت میں لے آئے اپنی نعمت اور اپنی تفضل اور اپنی کرم کے واسطے اے وہ ہستی کے جو سارے رغبت کرنے والوں کی انتہا ہے سارے رغبت کرنے والے جس کے پیچھے ہیں اے وہ ہستی مہیں رمضان کس لیے ہمارے پاس آیا ہے کس لیے ہمیں جو ہے وہ دیا کہ لعلکم تتقوم تاکہ تم اہلِ تقویٰ میں سے ہو جاؤ یعنی کیا تاکہ تم خدا کو پالو خدا کو پانے کیلئے ہے مہیں رمضان مہیں رمضان وہ مہینہ کے جس میں ساری رغبتیں خدا کی طرف ہوتی ہیں تو یہ دعا ہمیں تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ خدا کی عذاب سے خدا کی گناہ سے خدا کے سامنے اپنے سر اٹھانے سے بچو اور خدا کی طرف رغبت رکھو خواز آنا اور خاش آنا خدا کے سامنے زلیل ہو جاؤ تاکہ بندوں کے سامنے وہ تمہیں عزت دے دے خدا کے سامنے زلیل و خوار بن کے رہ جاؤ تاکہ دنیا میں تمہیں عزت مل جائے تاکہ دونوں دنیا میں تمہیں وہ کچھ مل جائے کہ جس کی خواہش مومنین رکھتے ہیں یہ تھی چھٹے دن کی دعا کی مختصر توضیح و تشریح انشاءاللہ کل آپ کے خدمت میں ساتھویں دن کی دعا اور اس کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ